میں نے ان سے اگلا سوال کیا آپ کے کون سے ایسے معمولات وظائف اور تسبیعات نوافل یا کوئی طاقتوار ایسا عمل جس کی وجہ سے وہاں شریعت جنات کو اس تقریب میں اندر آنے کا موقع نہیں مل رہا تو مجھ سے فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے میں نے اللہ سے کچھ عمال کی طاقت اور تاثیر اپنے لئے منوا لی تھی اور اللہ نے ان مسنون عمال کی طاقت اور تاثیر اپنی شان کریمی اور غیب سے مجھے عطا کر دی اب میں جہاں بھی جاتا ہوں اور جہاں بھی چلتا ہوں تو کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے وار مجھ پر بھی نہیں چلتے اور جہاں میں بیٹھتا ہوں ان لوگوں پر بھی نہیں چلتے مثلا جنات بدروہیں ساپ بچھو بیڑیا شیر یا کوئی اور خطرناک قسم کا جانور یا مخلوق جو انسان کو تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہو وہ بالکل اس پر اثر نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے میں بھی محفوظ رہتا ہوں اور وہ لوگ بھی جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں محفوظ رہتے ہیں کہنے لگے اصل بات یہ ہے میں نے کسی اللہ والے کے پاس کچھ عرصہ ان کی زیر سر پرستی گزارا ہے اور مجھے وہاں سے برکتوں رحمتوں اور خوشیوں کے خزانے ملے ہیں اور وہ اللہ والے بہت زیادہ شریعت کی اتباہ کرنے والے تھے حلال حرام جائز نجائز حتیٰ کے مشکوک چیز کا بھی خیال کرنے والے تھے میں نے ان سے زندگی گزارنے کا سلکہ سیکھا اور زندگی میں پانے کا طریقہ سیکھا انہوں نے مجھے زندگی گزارنے اور زندگی پانے کا جو سبق دیا وہ سبق یہی دیا کہ جو کچھ پایا ہے جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ سب کچھ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا بس یہ چیز میں نے اپنا سبق بنا لیا آج میری عمر ستر سال سے زیادہ ہے اور میں نے اس وزر کی صحبت سے بہت کچھ پایا ہے میں اکیس سال ان کی صحبت میں رہا ہوں اور اکیس سال کی صحبت نے مجھے قیمتی عمال چننے کا قیمتی موقع دیا ہے پھر تھنڈی آہ لے کر کہنے لگے آج لوگوں کو کتابوں کی ضرورت ہے اور ایسے اللہ والوں کی ضرورت نہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ علم کا نور حاصل کریں ذکر تسبیحات اور وظائف کا نور حاصل کریں اور ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ برکتیں رحمتیں خوشیاں خیریں اور کامیابیاں سمیٹیں یہ زندگی کی بہت بڑی خیریں اور برکات ہیں جو ہر انسان کو میسر نہیں پھر خود ہی فرمانے لگے وہ شریعت جنات سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے انہیں نہیں دیکھا میں نے انہیں آتے ہی دیکھ لیا تھا ان کا شکار یہاں چھوٹے معصوم بچے یہاں کی جوان لڑکیاں اور عورتیں اور یہاں کے مرغوب کھانے تھے لیکن نور کی دیوار نے اور فرشتوں کی حفاظت نے انہیں اندر نہ جانے پر مجبور کر دیا کہ وہ اندر نہیں جا سکتے اور روح کی دنیا نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ اس روحانی اور نورانی دیوار کو نہیں توڑ سکتے اب چونکہ تمہارے مقاصد خیر کے تھے شر کے نہیں تھے اس لئے تم مجھ تک پہنچ گئے ہو اب بھی اگر وہ اپنے جذبے کو پاک کر لیں نیت کو صاف کر لیں تو وہ اندر آ سکتے ہیں اب وہ غار کے جنات مزید کہنے لگے ہم نے بزرگوں کی صحبت وہ بزرگ انسان ہو یا جن بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت کچھ پایا ہے رزقی برکت کے طریقے صحت پانے کے انداز خوشیاں حاصل کرنے کی ترتیب اور زندگی کے ایک ایک قدم اور ایک ایک گوشے میں ہم نے ان بزرگوں سے اور ان سالحین سے بہت کچھ پایا ہے غار والے جنات آنسو باہر رہے تھے اور یہ بات بار بار کہہ رہے تھے اگر کوئی اللہ سے جڑا ہو اور اس کی زندگی میں شر اور بدت نہیں ہے تو وہ شخص وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک بلائیں آفات ٹال دیتے ہیں اور خیروں کو متوجہ کر دیتے ہیں اور زندگی میں شر، فساد اور خطرات کو ٹال دیتے ہیں غار والے جنات کہنے لگے ہم دراصل اگر نیک نہیں ہوتے تو ہمارے جنات کی اکثریت شریر ہوتی اور شریر جن تکلیف دے کر لطف محسوس کرتا ہے جیسے ساپ دستا ہے دسنے سے اسے کوئی مزا نہیں آتا بچوٹ، ڈس لے اس کے ڈسنے سے اسے لطف محسوس نہیں ہوتا لیکن اسے سکون ملتا ہے کسی کو تکلیف دے کر کسی کو دکھ دے کر اور کسی کو پرشان کر کے بس یہی سکون ایسی چیز ہے جو شریر کی فطرت میں شامل ہوتا ہے اسے شر سے سکون ملتا ہے اسے خیر سے سکون نہیں ملتا وہ شر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہ بات قسمت جنات ہماری دنیا میں بہت ہیں اور ہم اس دنیا میں ایک ایک فرد کے بارے میں جانتے ہیں یعنی جنات کے ایک ایک فرد کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے چچا کا ایک بیٹا تھا جس کی فطرت میں آگ اور شہوانی جذبے تھے مخلوق خدا کو قتل کرنا بیماریاں پھیلانا تکلیف دینا دکھ دینا اور مشکلات میں مبتلا کرنا اس کا پسند دیدہ پیشہ اور شعبہ تھا وہ ہر وقت اسی تلاش میں رہتا تھا کوئی فرد اسے ملے اور وہ اس کو تکلیف دے ہماری شریف جنات ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کو آپ کے سینسدان چوت کا پھیلنا کہتے ہیں اور عام طور پر اس لفظ کو انفیکشن کہتے ہیں وہ مخلوق خدا کو پریشان کرنے کے لیے ایک دور دراز علاقے سے بیماری اور بیماری کے جرہ سیم اٹھا کر لے آتے ہیں یا کسی علاقے میں بستی میں یا کسی گھر میں وہ بیماری ڈال دیتے ہیں اور پھر لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے اور وہ دکھ بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ لوگوں کو دکھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پریشان دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں وہ جگڑے کرواتے ہیں اور جگڑتے لوگوں کو دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے پھر جب جگڑنے والے لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون نکالتے ہیں ہمارے جنات میں تمام نہیں لیکن ایک جنات کی خبیص ترین ایسی قسم بھی ہے یہ بات کہتے ہوئے غار والے جنات خلاؤں میں گھور کر دیکھنے لگے جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ بات بتائیں یا نہ بتائیں پھر تھنڈی احلے کر بولے کہ وہ گندے اور بورے جنات بس انسانوں کے خون کے پیاسے رہتے ہیں ان کا مقصد صرف انسانوں کا خون ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ انسانی خون کو نکلواتے ہیں انسانی خون پیتے بھی ہیں اور ابلتے خون سے ایک خاص قسم کی بو نکلتی ہے اس بو سے وہ سہراب ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خون سے سہرابی ایک بہترین مشغلہ ہے بس ان کا مقصد انسانیت کے خون کی پیاس ہے اور ابھی پچھلے دنوں دس پندرہ کٹھے قتل ہوئے ہیں اور بات کچھ نہیں تھی علاقہ اور زبان کی بنیاد پر ان میں بات بڑھتی چلی گئی ہم نیک جنات تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہوتے ہیں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان بدکار جنات کو ان کی بدکاری سے ہٹایا جائے اور اس کوشش میں ہم بہت دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ بدکار اور برے جنات اپنے پوری کوشش اور محنت میں ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں اور ان کی کوشش اور محنت میں یہ اس وقت کامیاب ہو جاتے ہیں جب یہ انسانی جذبات کے اندر خود داخل ہو جاتے ہیں اور خون میں اور ان کے ذروں میں شامل ہو کر جسم کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان سے وہ کروا دیتے ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے پھر کروانے کے بعد یعنی قتل خون ریزی کروانے کے بعد پھر ان کو اور تکلیف دیتے ہیں اور اس تکلیف سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ تکلیف پشتاوہ ہوتا ہے انسان ساری زندگی پشتاوے کے نام پر ایک بہت بڑی ٹینشن اور دکھ میں چلا جاتا ہے اور یہ ٹینشن اور دکھ اس کی زندگی میں بہت بڑے مسائب پریشانیاں دکھ اور تکلیف لاتا ہے اور یہ دکھ اور تکلیف اس کی زندگی اس کی نسلوں کے لیے مزید دکھ اور بھوال جان بن جاتا ہے ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک مقصود شور گونج اور آواز پیدا ہوئی میں اپنے ابگری کارین کو سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے اس مقصود گونج اور آواز کو ایسی مثال دوں گا جیسے جب تیز آندھی آتی ہے تو تیز آندھی میں ہوا میں ایک مقصود شور اور گونج ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جب یہ گونج اور شور جو کہ ہوا سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اندر یہی ہوتا ہے جب آئے ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی جنات کی بہت بڑی سواری یا جنات کا بہت بڑا لشکر یا کافلہ آ رہا ہے ہم اس گونج کی طرف متوجہ ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ وہ جنات کا کوئی بہت بڑا کافلہ اور جنات کی بہت بڑی ایک جماعت ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے ہم نے ان کے لیے جگہ بنائی وہ بیٹھے تو وہ 82 سے زیادہ جنات تھے میں انہیں نہیں جانتا تھا لیکن غار والے جن ان سے معانکہ کر کے ایک ایک کا نام لے کر مل رہے تھے اور سب کو فردن فردن میرا تعرف کرا رہے تھے ان کے آنے پر مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ غار والے جن ہمیں اپنی زنگی کی انوکھی معلومات دے رہے تھے بارحال میں خموش رہا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے ان میں ایک صاحب اٹھے اور بہت تپاک سے مجھے ملے کہنے لگے میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا اب مجھے یاد آیا کہ میں تو آپ کو فلان ایک مفلس اور غریب کے گھر ملا تھا جس کے بچوں کی شادی میں آپ تشریف لائے تھے میں بھی وہاں موجود تھا اور وہاں آپ نے مخلوق خدا کو یعنی جنات کو ایسی پرسوز دعا کروائی تھی اور اس میں آمین کہنے والے جنات بچے بڑھے عورتیں مرد جوان سب تھے اس دعا کے بعد مجھے ایک نعمت ملی اور وہ نعمت یہ ہے کہ مجھے رونا نصیب ہو گیا اور میں اس دن سے آنسوں کے توفے اللہ کی بارگاہ میں بیجتا رہتا ہوں اور اس دعا کے بعد میرے کئی مسئلے حل ہوئے اور میری کئی الجنے دور ہوئیں اور میری کئی مصیبتیں ختم ہوئیں اور زندگی میں سکون راحت چین اور برکات نصیب ہوئیں اور میں مطمئن ہوا کہ مجھے وہ لمحے نصیب ہوئے کیونکہ یہ بہت سال پرانی بات ہے اس لئے میں بے چین بھی تھا بے قرار بھی تھا اور آج میں نے آپ کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی بہت دیر تک میں آپ کو دیکھتا پڑتا اور پرکتا رہا پھر بہت دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہاں آپ وہ ہی ہیں جن کو میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا اور آپ کے دعا کے ذریعے بہت قبولیت ملی تھی اور میرے بہت مسائل حل ہوئے تھے وہ بار بار مجھے گلے مل رہے تھے اور بہت محبت سے مجھ سے لپٹ رہے تھے اور میرا شکریہ دا کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ قبولیت تو تو نے کی ہے دعاوں کی محبوبیت اور قبولیت تو تیرے خزانے سے ملتی ہے تو جس کی قبول کر لے جس کو رات کر دے مجھے خود اس بندے سے مل کر خوشی ہو رہی تھی وہ اس لیے کہ وہ بتا رہا تھا کہ میں بہت غریب اور مفلس اور تنگ دست تھا جب آپ ان غریب جنات کے بچوں کی شادی کی تقریب میں آئے تھے وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ غریب کے گھر کون آتا ہے لیکن آپ آتے ہوئے ان کے لیے بہت تحائف بھی لائے تھے آپ نے انہیں اچھی خاصی رقم بھی دی تھی اور پھر آپ نے اللہ کے مخلوق کو اللہ کا ذکر بھی کروایا اور ذکر کے بعد دعا کروای بس اسی دن سے میرے دل میں ایک اتمنان ہو گیا تھا اور یقین پڑ گیا تھا کہ میں نے ان سے بہت کچھ پانا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور میں نے ان کی زندگی کے قریب رہ کر ان سے مزید اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دعا کروانی ہے میرے مسائل میں گربت تھی کرزے تھے اولاد کی شادیاں تھی میرے حالات اب بہت بہتر ہیں میرے کرزوں میں میری تنگ دستی میں اور غربت کرزے اور تنگ دستی نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا تھا اور میں مسائل اور مشکلات میں بہت الج گیا تھا لیکن مجھے اس دن کے بعد احساس ہوا کہ دعاوں میں کیا طاقت ہے اور دعاوں میں کیا تحصیر ہے اور مجھے اس دن کے بعد احساس ہوا کہ دعائیں زندگی میں ایسی ایسی ناکامیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور ایسی کامیابیوں کو زندگی کا ساتھی بنا دیتی ہیں جس پر عام انسان بے بس اور بے کس ہوتا ہے اور عام انسان اس کمال تک پہنچی نہیں پاتا جہاں اس کو دعائیں لے جاتی ہیں پھر وہ جن مجھے کہنے لگا کہ حضرت علامہ صاحب آپ مہربانی کرے یہاں بہت اور مخلوق بھی ہے اور مزید دوست بھی ہیں ان سب کی مجودگی میں میرے لیے ایک دعا کر دیں کہ میری زندگی میں باقی جتنے مسائل ہیں اور جتنی پرشانیاں ہیں اور جتنے دکھ اور تکالیف ہیں سب ختم ہو جائیں اور خاص طور پر میرا بیٹا نہیں ہے جبکہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو کم از کم دو بیٹے ہوں یہ میری زندگی کی خواہش ہے ان کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے غار والے جن کہنے لگے حضرت علامہ آپ ان کی بات ضرور سنیں اور مانیں اور یقیناً آپ کی دعاوں میں بہت طاقت اور تاثیر ہے اور آپ کی دعاوں سے بہت کچھ ملتا ہے اور ملا ہے دکھ دور ہوتے ہیں مشکلات حل ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں عزت ملتی ہے رزق ملتا ہے کھویا ہوا وقار ملتا ہے صحت برکت اور کامیابی ملتی ہے بے آسروں کو آسرہ ملتا ہے اور زندگی ایک بہترین انداز سے ڈھلتی اور کھلتی چلی جاتی ہے میں نے سب حضرات کو متوجہ کیا تمام جن میری بات پر متوجہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی دعا کے شروع ہوتے ہی بس دل کی کیفیتیں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئیں دراصل ان لوگوں کی طلب سچی توجہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کی طلب اور سچی توبہ اور سچی توجہ کی وجہ سے اللہ نے ایک پل میں رواں دواں آنسو جاری کر دیئے اور وہ لوگ رو رہے تھے میں بھی رو رہا تھا دل سے دعائیں نکل رہی تھیں آہ و فخہ کا ایک عجیب سا منظر تھا رونا تھا پکار تھی اور ایک سکون تھا اور زندگی کی ایک عجیب کیفیت تھی اور سکون تھا بہت دیر تک یہ دعا کا سما بندہ رہا اور اس کے بعد دعا ختم ہوئی ہر شخص اپنے آنسو پہنچ رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ جب مخلصین ہوں سچی طلب والے ہوں سچے دھیان والے ہوں تو ان کی دعاؤں میں واقعی قبولیت ہوتی ہے